آؤ خات لکھے ہم جسٹس کو کہ عدل کی کرسی خالی ہے جسٹس کا مینہ انصاف اور انصاف کرتا ہے اللہ آؤ خات لکھے ہم جسٹس کو کہ عدل کی کرسی خالی ہے قبروں کے قطبے بولتے ہیں مقتول خود سوالی ہے آؤ خات لکھے ہم جسٹس کو کہ عدل کی کرسی خالی ہے ردی کے امبار مگر ہے ردی کے امبار مگر ہر ورک علم سے خالی ہے آؤ خاتلی کے ہم جسٹس کو قیدل کی کرسی خالی ہے ایک طرف ہے محل منارے ایک طرف بدحالی ہے آؤ خاتلی کے ہم جسٹس کو قیدل کی کرسی خالی ہے ظالم کو ڈرنا چاہیے لیکن یہاں کیا الٹ ہو رہا ہے مظلوم پہ سکتا چھایا ہے ظالم کے گھر خوش حالی ہے آؤ خاتلی کے ہم جسٹس کو قیدل کی کرسی خالی ہے یہاں اونچ نیچ کی باتیں ہیں یہاں اونچ نیچ کی باتیں ہیں کوئی کیس نامثالی ہے آؤ خاتلی کے ہم جسٹس کو قیدل کی کرسی خالی ہے آخر میں مجبوریہ یہ میں پہلے لکھ دیا ساکب نصار صاحب آپ آپ بولے ہیں مجبوریہ سب سناتے ہیں کوئی دج نہ جلالی ہے آؤ خاتلی کے ہم جسٹس کو کہ عدل کی کرسی خالی ہے عدل بنا آزادی کا اور ایک بات پوری قوم سن لے عدل بنا آزادی کا خواب خام خیالی ہے آؤ خاتلی کے ہم جسٹس کو کہ عدل کی کرسی خالی ہے آواز بھی بند گئی تو دیر کر دی آج وہ لاکھوں آوازیں پیدا ہو چکی ہے اور وہ کر چکا ہے ہمیں مستقل مزاجی علومہ کا کام تا سکھانا عمران خان سکھا چکا ہے آج وہ جس کو تم زہر بولتے ہو ہم عمرت بولتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں بھر چکا ہے اب ہم ہے نہ بولنے کے لیے خان کی آواز بند بھی کر دوگے تب پھر بھی کیا ہوگا تمہیں ہم ہی راتوں کو سونے نہیں دیں گے ہماری چیخو پکار تمہیں چین سے مرنے بھی نہیں دے گی میں آج کے فیرونوں کے بارے میں آل اعلانیہ یہ دعا ملتا ہوں اللہ رب العزت سے یا اللہ یہ مشرف کی طرح تم سے مات مانگے ان خبیصوں کو مات نہ آئے کس کے کہنے پر میں آج عمران خان کے کیپ میں کھڑا ہوگے انصاف کی بات کروں گا عمران خان کی فیور میں نہیں جاؤں گا اگر یہ بات جملہ عمران خان کے خلاب بھی جائے گا تو کوئی بات نہیں بات میری ساکب نصار صاحب سے ہے اگر آج آپ سچے ہیں تو کل آپ جھوٹے تھے اور پھر کل آپ جھوٹے کیوں تھے کس کے کہنے پر تھے مجھے یہ بتائیں جس کرسی پر آپ بیٹھے تھے وہ جس نے کہا تھا آپ کو وطنگائے دیتا تھا یا ہم دیتے تھے پھر جس کرسی پر بیٹھے تھے اس کا مطلب اس کرسی سے آپ انصاف نہیں کر سکے تو پھر آپ کی سزا جے بنتی ہے کہ جس طرح وہ انصاف ان لوگ کہتے ہیں سنسار کر دے اسلام میں سزا ہے پھر آپ کو سنسار کر دینا چاہیے چوک میں کھڑا کر کے اور آج آپ کہتے ہیں اگر مرنے سے پہلے مرنے کے بعد مری کتاب شائع ہوگی آپ مجھے جے بتائیں آج کے انہیں یہ حوصلہ آپ میں کتاب شائع کرنے کا اگر آج کھاپ میں حوصلہ نہیں ہے تو مرنے کے بعد کریں گے اور ڈریں اس رب سے جس کے سامنے چاہ کے پیش ہونا ہے آپ کافر ہیں کیا کہ اس سے نہیں ڈرتے اس دنیا والوں سے ڈرتے ہیں اس سے صاف ثابت ہو گیا کہ آپ جب تک کرسی پر بیٹھے رہے ان لوگوں سے ڈرتے رہے ان گن والوں سے ڈرتے رہے اور یہ کرسی اس بات کی متقاضی نہیں ہو سکتی کوئی ترک اور پوزل اس کرسی پر بیٹھے آج آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کل یہی الفاظ ہم عطا عمر بندیال سے بھی سننے والے ہیں وہ بھی کوئی کتاب لکھے گا وہ بھی کہے گا کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں کسی کا ہاتھ تھا جو کہ سچ ہے لکھے گا وہ یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں اور میں ساکب نصار صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کس کے کہنے پر یہ بیان دیا ہے آپ نے اگر آپ اور میں عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں بلاؤ آج تمہارا بکاؤ مال سامنے کھڑا ہے کیوں نہیں بلاؤ تو اس کو کوٹ میں بلاؤ اس کو کوٹ میں اور پوچھا اس کو کہ کس کے کہنے پر عدالت کو ننگا کیا تم نے کیا تم لوگ لوگوں کے کہنے پر فیصلے دیتے ہیں اور اس نے کہا میں نے کچھ چیزوں میں ان کو سادق اور امین کہا اور بھائی یہ ہم بھی جانتے ہیں انسان خطا کا پتلا ہے وہ ہر معاملے میں سادق اور امین تو صرف محمد مصطفیٰ ہی ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہم نے یہ آپ سے پوچھا کب ہے آپ ہمیں یہ بتائیں ہاں اس نے کوئی چوری کی ہے تو بتاؤ اس نے کوئی اچھا سا لٹا ہے تو بتاؤ ہاں اس معاملے میں وہ سادق اور امین ہے تم کہو یا نہ کہو وہ سچ بولتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا اس نے سچ سیکھا ہے اپنے والدین سے اور وہ آج اپنی پوری قوم کو سچ ہی سکھا رہا ہے آؤ خط لکھیں آؤ یہ بالکل اور میں مخاطب کر کے چیف جسٹس صاحب میں آپ کو نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ سے مجھے کوئی تبقہ نہیں رہی آپ بھی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جرتے ہیں انصاف نہیں کرتے ہیں آؤ خط لکھیں ہم جسٹس کو کی عدل کی کرسی خالی ہے جسٹس کا مہن ہے انصاف اور انصاف کرتا ہے اللہ آؤ خط لکھیں ہم جسٹس کو کی عدل کی کرسی خالی ہے قبروں کے قطبے بولتے ہیں مقتول خود سوالی ہے آؤ خط لکھیں ہم جسٹس کو کی عدل کی کرسی خالی ہے ردی کے امبار مگر ہے ردی کے امبار مگر ہر فرق علم سے خالی ہے آؤ خط لکھیں ہم جسٹس کو کی عدل کی کرسی خالی ہے ایک طرف ہے محل منارے ایک طرف بدحالی ہے آؤ خط لکھیں ہم جسٹس کو کی عدل کی کرسی خالی ہے ظالم کو ڈرنا چاہیے لیکن یہاں کیا الٹ ہو رہا ہے مظلوم پہ سکتا چھایا ہے ظالم کے گھر خوش حالی ہے آؤ خط لکھیں ہم جسٹس کو کی عدل کی کرسی خالی ہے یہاں اونچ نیچ کی باتیں ہیں یہاں اونچ نیچ کی باتیں ہیں کوئی کیس نامثالی ہے آؤ خط لکھیں ہم جسٹس کو کی عدل کی کرسی خالی ہے آخر میں مجبوریہ یہ میں پہلے لکھ دیا ساکب نسان صاحب آپ بولے ہیں مجبوریہ سب سناتے ہیں کوئی دجنا جلالی ہے آؤ خط لکھیں ہم جسٹس کو کی عدل کی کرسی خالی ہے عدل بنا آزادی کا اور ایک بات پوری قوم سن لے عدل بنا آزادی کا خواب خام خیالی ہے آؤ خاتلی کے ہم جس جس کو کہ عدل کی ترسی خالی ہے بہت ہوتا بہت ہوتا کیا لگ رہا ہے جو پیمرہ نے آوازوں کو بند کر دیا ہے انہی آوازوں کو یاد ہے آپ کو بڑا ہی ایک غمگین لمحہ ہم نے دیکھا ترشہ شریف کو لے کر بھی اور آج پیمرہ نے ان کو بھی بند کر دیا ہے آوازیں ہی کیوں بند کی جاتی ہیں بھائی میں سب سے پہلے بیمرہ سے محاطب ہو کر یہ کہتا وہ اتنے نادان اتنے بھزدل اتنے ڈرپوک ہو تم کہ آواز بھی بند گئی تو دیر کر دی آج وہ لاکھوں آوازیں پیدا ہو چکی ہے اور وہ کر چکا ہے ہمیں مستقل مزاجی علومہ کا کام تا سکھانا عمران خان سکھا چکا ہے آج وہ جس کو تم سہر بولتے ہو ہم عمرت بولتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں بھر چکا ہے اب ہم ہے نہ بولنے کے لیے خان کی آواز بند بھی کر دو گے تو پھر بھی کیا ہوگا تمہیں ہم ہی راتوں کو سونے نہیں دیں گے ہماری چیخو پکار تمہیں چین سے مرنے بھی نہیں دے گی میں آج کے فیونوں کے بارے میں آلی علانیہ یہ دعا ملتا ہوں اللہ رب العزت سے یا اللہ یہ مشرف کی طرح تم سے مات مانگے ان خبیصوں کو مات نہ آئے اور تمہیں کیا چاہیے یہ تمہارے لیے دعا ہے اور ہمیں بہت آ جائے اگر یہ پاکستان کو مٹنا ہے جو کہ تم مٹانا چاہتے ہو تو اللہ کرے اس کے مٹنے سے پہلے ہم اور ہماری اولادیں نہ رہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے دوبارہ اٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا ایک پلان بھی جنریٹ کر دیا گیا ہے اور پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا اور ہوا تھا ایسا کیا لگ رہا ہے یہ وہی بند کمروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو پلان جنریٹ کرتے ہیں اور پھر معاشرے میں پلا کر بدمنی کو بحال کرتے ہیں بھئی بات یہ ہے فیرون جو ہے وہ اپنی حکومت کو تون دینے کے لیے کسی خد تک بھی جا سکتا اور دشمن سے آپ خیر جی کبھی توقع نہ رکھیں اور یہ انہوں نے خود کو ہمارا دشمن تکلیر کر دیا یہ ہمارے نہیں ہیں یہ بوٹوں سے نہیں آئے یہ نوٹوں سے آئے ہیں اور یہ گنڈوں سے آئے ہیں اور یہ ان کو امریکہ لائے آئے ہیں اور جو امریکہ کی امام پر آئے ہیں اور امریکہ کا اس وقت جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ایک کلہ عمران خان اور میں امریکہ کو کہہ دوں بڑا دھلیر بنا پھرتا ہے اور ایک خان سے ڈرتا ہے وہ بڑا دلیر بنا پھڑتا ہے تو تجھے توپوں کا بڑا وہ گمان ہے اوہ افغانستان نے تمہیں دھول چٹا دی چنے کھانے والی قوم نے کیا ہوا جو آج میرے اندر غدار موجود ہے یہ غدار زیادہ دیر نہیں رہیں گے عمران خان اپنا کام کر چکا اس نے اپنے حصے کا کام کر لیا اب ہم ہے نا ہم سے تمہارا سامنا آج نہیں تو کل ہونا ہے میری ایک بات یاد رکھنا جب کوئی بھی جنگاری پھوٹ پڑے تو وہ شولہ بن کر رہتی ہے عمران خان نے اس قوم کو جنون اور جذبے سے نواز دیا ہے ان بچوں کو ان کا حقوق بتا دیا ہے مجھے میں یہ سمجھتا تھا آج سے پہلے میں کبھی سیاست دان نہیں بن سکتا میں غریب گھرانے میں پیدا ہوا آج اس نے مجھے بتا دیا ہے تجھے اللہ بنائے تو وزیر آدم بھی بن سکتا ہے سیاست میں ہم کیا چیز ہے یہی علم دینا تھا اس نے وہ دے چکا باقی درو یاد رکھنا اگر خان کو تم نے کچھ کیا نا تو پھر صلاح الدین عیوبی آئے گا اس سے ڈر بہت شکریہ آپ کا فلک کو پڑا ابھی دل جلوں سے کام نہیں اگر ناغ لگا دوں تو ناغ نام نہیں ناغ دہلوی یہ کہہ گئے تھے دیکھتے ہیں یہ آوازوں کو کب تک ایسے ہی بند کیا جائے گا اور ان کو اور یہ کب تک یہی فیصلے بند کمروں میں بیٹھ کر ہوتے رہیں گے حوامی منڈیٹ آنے دیجئے تاکہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے کیا رکھئے گا اپنا بھی اپنے